السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ایلکم ٹو عربی کشیڈی گروف انڈیا عربی کشیڈی گروف انڈیا میں ہم آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں اور آپ کا استقبال کرتے ہیں اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے تو ورات ایم سی کیوز کا جو ہمارا سلسلہ چل رہا ہے جو سریس چل رہی ہے اس کا آج پانچ ماہ پارٹ ہے اور امید کر رہے ہیں کہ آپ ان ویڈیوز کو انجوائے کر رہے ہوں گے تو جو بچے ان پی ڈی ایف کو چاہتے ہیں وہ پی ڈی ایف تقریباً دس پی ڈی ایف ہیں وہ پی ڈی ایف آپ کو پروائیٹ کرا دی جائیں گی لیکن آپ کو یاد ہونا چاہیے یہ ہماری پیڈ ٹی سریس کا حصہ ہے آپ ٹی سریس کو جوائن کیجئے اور آپ کو انشاءاللہ یہ پی ڈی ایف آپ کو پروائیٹ کرا دی جائیں گی اسی طریقے سے ہم کہنا چاہیں گے ٹی سری جوائن کر سکتے ہیں اور اسی طریقے سے ہم گرامر کا کورس بہت جلدی شروع کرنے جا رہے ہیں خاص کر کمپنیٹیو ایکزام کے لیے کیونکہ گرامرز جو ہے بی ایر بک انٹرنس ایکزام ایم ایر بک انٹرنس ایکزام یو جی سی نیٹ سیٹ اور بہت سارے ایکزام میں پوچھی جانے لگی ہے تو جس کی وجہ سے آپ ہمارے گرامر کے کورس کو جوائن کر سکتے ہیں تو چلیئے شروع کرتے ہیں یہ پارڈ فائیب ٹھیک ہے اگر آپ کو لاشت میں جا کر آپ کو اچھا لگے تو کمنٹ کرنا شیئر کرنا لائک کرنا اور جو کرنا ہو کر دینا اس کے ساتھ ٹھیک ہے اور اسی طریقے سے چلیئے شروع کرتے ہیں تو یہاں پر پہلا سوال ہے آج بھی انشاءاللہ ہر ویڈیوز میں ہم 25 کوششن ابھی تک شیئر کرتے ہوئے آئے ہیں اس ویڈیوز میں بھی انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ 25 کوششن ڈسکس کریں گے اس طریقے کوششن آپ کو فائدہ کریں گے اور جو بچے نئے کریش کورس کا انتظار کر رہے ہیں کیونکہ وہ آنے والے ایڈی ایمٹی کے لیے تیاری کر رہے ہیں دسمبر کے لیے جب بھی جنوری میں ہوگا تو انشاءاللہ اکتوبر میں ہمارا نیو کریش کورس شروع ہوگا آپ اس کو جوائن کر سکتے ہیں اور تقریباً 20 ستمبر 25 ستمبر کے آس پاس ہمارا ایڈورٹیزمنٹ انشاءاللہ آ جائے گا تو یہاں پر پہلا سوال ہے کانا پہلا سوال ہے کانا لی ابی عمر بالعلم جلالتن تو ابی عمر کا جو ہے علم میں لی ابی عمر ابی عمر کے لیے تھی ہے کیا ہے جلالتن ان کا مرتبہ ان کے لیے عزت ہے ان کے لیے مقام مرتبہ ہے وبل عدب ریاستن اور عدب میں ان کے لیے ایک مقام مرتبہ یہ بھی وہی وات ہوگی کہ ٹاپ پر ہیں اونچے لیول پر ہیں وشہرتن اور اسی طریقے سے شہرت بھی ہے معدیانت وشیانت دین بھی ہے اور اسی طریقے سے انہوں نے اپنے آپ کو اپنی عزت کو بھی محفوظ رکھا ہے یعنی شہرت بھی ہے علم میں عدب میں ایک بڑا مقام ہے یہ اس طرح کی عبارت یہ آلریڈی ایگزام میں آ چکی ہے کس نے یوز کی ہے ابن عبدالربیہ کے بارے میں پہلے تو آپ نے یاد رکھ رہا ہے کس کے بارے میں ہے تو کس کے بارے میں ہے کس نے کہا ہے یہ آپ کا یاکوت الحموی نے کہا ہے کس نے کہا ہے یاکوت الحموی نے اور مجھے یاد ہے پی وائی کیوز میں اس طریقے سے نہیں پوچھا جیسے میں نے پوچھا انہوں نے پوچھا کالا یاکوت الحموی ایسے کر کے تو یہ کس کے بارے میں کہا یاکوت الحموی نے یعنی میں نے الٹا کوششن بنایا ہے تو ایسا ہوتا ہے اور بہت زیادہ یہ کرتا ہے آپ کا انٹی اے UGC نیٹ جو بھی اگزام ہوتے رہے تھے اس سے پہلے وہ کرتے ہیں اس طریقے کا ٹھیک ہے تو صحیح جواب کیا ہوگا؟ یہ یاکوت الحنوی نے ان کے بارے میں فرمایا ہے ابن خلقان بھی ہمارے سلویس میں ہیں ابن خلیدن بھی ہمارے سلویس میں ہیں یاکوت الحنوی بھی ہمارے سلویس میں ہیں ابلفرجل اسفحانی بھی ہمارے سلویس میں ہیں تو ان تمام کو پڑھنا ہے یہ کس سلویس میں ہیں یہ یونٹ سکس کی بات چل رہی ہے اور ٹھیک ہے یونٹ سکس میں جہاں پر ابن خلقان کی کتاب ہے وفایات العیان و امباء و امبائی الزمان ٹھیک ہے یہ تراجم پر ان کی کتاب ہے کس پر تراجم پر یہ لوگوں کے بارے میں لکھتے ہیں اسی طریقے سے ابن خلدون کا جو تاریخ کی ایک کتاب اس تاریخ کا ایک مشہور مقدمہ ہے جس کی وجہ سے ہم جانتے ہیں مقدمت ابن خلدون اور اسی طریقے سے یاقوت الحمبی جو ہے موجم العدبہ ان کی کتاب ہے موجم العدبہ کر کے موجم الشعرہ بھی ان کی کتاب ہے موجم البلدان بھی شاید ان کی کتاب ہے ٹھیک ہے اسی طریقے سے موجم البلدان نہیں ان کی کتاب موجم العدبہ اور ان کی ایک مشہور کتاب ہے جو کی آپ کا یہ بھی تراجم میں ہے تو ابن خلدون کی کتاب وہ بھی تراجم میں ہے یاقوت الحمبی کی جو کتاب ہے وہ بھی تراجم میں ہے اور اسی طریقے سے ابو الفرجل اسفحانی کے کتاب ہے اللہ غانی کر کے مشہور کتاب ہے کافی مشہور کتاب کیونکہ اکیس جلدوں پر مشتمل ہے تو اس کتاب کو بھی آپ اچھے طریقے سے دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پر دوسرا کوششن ہے دوسرا سوال ہے لَهُ تَبْعُن فِي الشَّعْرِ الْقَصَصِي وَمِن ذَلِكَ اُرْجُزَتُهُ فِي تَارِخِ عَبْدُ الرَّحْمَانَ النَّاسِرِ صاحب الاندلس فی اصریحی تو ان کی ایک چھاپ ہے فِي الشَّعْرِ الْقَصَصِي شیرِ قَصَصِي مِن کس میں شیرِ قَصَصی مِن شیرِ قَصَصی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی اسٹوری کو بیان کریں کسی کی زندگی کی اسٹوری کو بیان کریں آپ شیر میں تو اس کو کہتے ہیں آپ کا شیرِ قَصَصی کیا بولیں گے اس کو شیرِ قَصَصی اور اسی میں سے کہتے ہیں شیرِ قَصَصی کی ایک مثال ہے کہ انہوں نے ایک ارجوزہ لکھا ہے ایک شاعری لکھی ہے جن کو ان کے زمانے میں صاحب الاندلس کہا گیا مطلب اندلس کے خلیفہ تھے اندلس کے حاکم تھے اندلس کے والی تھے اندلس کے امیر تھے تو ان کے تعلق سے ایک ارجوزہ لکھا ہے کہ انہوں نے کسیدہ کہا ہے شائری کیا ایسا کچھ بھی آسکتا ہے تو کس کے بارے میں ہیں آپ کا ابن عبدالعبہی کے بارے میں کس کے بارے میں ہیں ابن عبدالعبہی کے بارے میں ابن عبدالعبہی کو مچھے طریقے سے جانتے ہیں یہ قرتبہ میں پیدا ہوئے قرتبہ میں ہی ان کی وفات ہوئی ہے ٹھیک ہے ? دو سو چھالیس من کی پیدائش ہوتی ہے اور تین سو اٹھائیس من کی وفات ہوتی ہے دو سو چھالیس من کی پیدائش ہوتی ہے تین سو اٹھائیس من کی وفات ہوتی ہے بڑی چیز ان کے بارے میں یہ ہے کہ ان کو فالج ہو گیا تھا اور اسی طریقے سے ان کو ملیح الاندرس بھی کہا جاتا ہے متنبی نے ان کو ملیح الاندرس کا لقب دیا اور اسی طریقے سے خاص بات کیا ہے ان کے تعلق سے کہ شروعات کی جو شاعری کرتے تھے نا یہ یہ شروعات کی شاعری غزلیہ شاعری ان کی ہوا کرتے تھے اپن بعد میں انہو تابہ وتظہرہ فی آخری حیاتی ہی اپنی آخری عمر میں انہوں نے توبہ کی اپنی آخری عمر میں انہوں نے تمام بری چیزوں کو چھوڑ دیا غزلیہ شائری کو شراب کی مطالق شائری کو سب والغزل ہی کے اس کو چھوڑ دیا اور اس طریقے سے انہوں نے کتبہ فی المعیدہ والزہود انہوں نے زہود اور معیدت میں لکھنا شروع کر دیا چنانچہ انہوں نے جو زہود اور معیدت میں جو آشار لکھے ہیں جس کی وجہ سے یہ جانے بھی جاتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے ممحسات ممحسات کا مطلب کیا ہو سکتا ہے میں کہہ سکتا ہوں کٹے چھٹ مصطفیٰ جیسے ہوتا نا مصطفیٰ لوگوں میں چنندہ تو ممحسات کا مطلب بھی وہی ہے شیر میں چنندہ شیر میں چنندہ بلکل چھانٹے ہوئے اشعار تو انہوں نے کیا کیا انہوں نے اپنے گناہوں کا پاپ دھونے کے لیے جو گلتیاں انہوں نے میں والے بچے سنیں گے ان کو بحتری المغرب کہا جاتا ہے اسی طریقے سے ان کو شائر الطبیعہ بھی کہا جاتا ہے ان کو سنوبری الاندلس بھی کہا جاتا ہے ابن حانی جو ہے ان کو آپ کا متنبی الغرب بھی کہا جاتا ہے کیا کہا جاتا ہے متنبی الغرب اور ابن ابن زیدون کو جو ہے آپ کا صرف بحتری المغرب کہا جاتا ہے اور ابن حانی کو جو ہے آپ کا متنبی المغرب کہا جاتا ہے اور ابن خفاجہ جو ہے ان کو شائر الطبیعہ کہا جاتا ہے کس کو ابن خفاجہ کو شائر الطبیعہ اور سنوبری الاندرس کہا جاتا ہے ٹھیک ہے حالانکہ یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے ابن زیدون بھی آپ کا اسم مشہور ہیں طبیعہ کے شائری میں لیکن شائر الطبیعہ ان کو نہیں کہا جاتا شائر الطبیعہ کس کو کہا جاتا ہے آپ کا ابن خفاجہ کو ٹھیک ہے تے ہوئے آپ کے دو سوال پھر اس کے بعد تیسرے سوال پہ آپ ہم یہاں پر آتے ہیں تو اس کتاب میں اس طریقے کا کوشن بلکل یوں ہی عبارت اٹھا کے جیسا میں نے پوچھا ایسا پوچھا جا چکا ہے ہوا کتاب یہ کتاب عدب کی اہم کتابوں میں سے ہے بلی کتابوں میں سے ہے ماں ماں جانتے ہو ماں گھر کی اصل ہوتی ہے تو اہم کتابوں میں سے ہوتا ہے جامعن لتشتیت الفوائد منصور المسائل چنانچ اس میں بہت متفرق جو ہے فوائد اس میں موجود ہیں ان کو جمع کرنے والی فوائد کا مطلب الگ علوم میں ان کے مسائل کو ان کے قواعد کو بیان کرنے والی ہے ومنصور المسائل اور بہت سارے مسائل موجود ہیں اس میں کس میں اخبار میں اخبار کا مطلب کیا ہے لوگوں کی زندگی میں تاریخ میں تراجم میں ہوا الانصاب لوگوں کے نصرناموں کے متعلق ہوا الانصال اس میں امصالیں بھی موجود ہیں حکمتیں بھی موجود ہیں وشعر شعر بھی موجود ہیں علم العروض بھی موجود ہیں یہاں تک کی طبع اور موسیقی بھی موجود ہے تو یہ عبارت جو ہے جو کی توں آپ کو اس کتاب کے بارے میں یاد کر لینا چاہیے وہ کتاب ہے وہ کونسی کتاب ہے جو کی آپ کا مشہور تین مجلدات پر مشتمل ہے پچیس باب ہیں اس میں کتنے پچیس باب ہیں اور ہر باب کا نام جو ہے انہوں نے ایک بہترین پتھر کے نام پر رکھا ہے کتنے اس کے ایک بہترین پتھر کے نام پر رکھا ہے یہ والا کوششن جو آپ کا ایمے میں آیا تھا جب میں نے اگزام دیا تھا توق الحمامہ جو ہے یہاں پر کچھ مشہور کتابیں ہیں اگزامینر کا کافی فیوریٹ رہتا ہے تو رسالت الگفران جو ہے یہ کتاب ہے الکومیدیہ الالہیہ میں اس میں الکومیدیہ یعنی کمیڈی میں کمیڈی میں اور جس میں کہیں نہ کہیں فلسفہ الالہی باتیں اس میں کہیں گئی ہیں اور اسی طریقے سے اس رسالے کے اندر انہوں نے ابن قارح کا رسالہ جو ہے اس پر رت کیا ہے ابن قارح کا جو رسالہ ہے اس پر رت کیا ہے اب چونکہ رسالت الگفران میں اپنے الگ انداز میں کیونکہ انہوں نے کیا کیا ہے نقدی مسائل کو بیان کیا ہے نقدی مسائل کو جس کی وجہ سے اس کتاب کے بارے میں کہا گیا من آعوم کتب تراث العربی النقدی نقد کی عظیم کتابوں میں سے یہ مانی جاتی ہے اور یہ وہ رسالہ ہے جس میں کہیں نہ کہیں روایی پہلو ڈال دیا گیا ہے دیکھیں روایت کے شروعات ہوتی ہے اثر حدیث میں لیکن اگر آپ سے پوچھ لیا جائے وہ کتاب بتائیں جس میں روایت کا نوبل کی کہیں نہ کہیں چھاپ پائی جاتی ہے روایت کی پہلے زمانے میں چھاپ پائی جاتی ہے تو وہ کونسی کتاب ہے آپ کی رسالت الگفران کیونکہ اسی انداز میں انہوں نے لکھا ہے چنانچہ اس میں انہوں نے بتل کس کو بنایا بتل بنایا ہے ابن القارح کو بتل روایہ میں دیکھو بتل بغیرہ بنایا جاتے ہیں اس کے مطالب کھیالی باتیں کری جاتی ہیں تو انہوں نے کیا کیا جنت میں اس کو گھمایا اور جنت میں جا کے ابن القارح کی کس کی ملاقات ہو رہی ہے کبھی عمر القیس سے ملاقات ہو رہی ہے جہنم یا جنت میں جو بھی عمر القیس سے ملاقات ہو رہی ہے نابی غضبیانی سے ملاقات ہو رہی ہے تو وہاں پر وہاں پر ابن القارح کی ابن القارح کی ان شعارہ کے ساتھ ان عدبہ کے ساتھ ان بزرگوں کے ساتھ جو بھی عدوی مسائل کی بحث ہوئی ان کو نقدی مسائل کا مسئلہ مانا اگر میری عمر القیس سے ملاقات ہوتی ہے میں ان کی شاعری پہ کچھ کہتا ہوں کہ تمہارے شاعر میں یہ کمی ہیں نابغو دبیانی کہتا ہے اچھا یہ کمی وہ کمی تو نقدی مسائل اس طریقے سے جمع کیے گئے تو گویا کہ انہوں نے ابن القارح کے محاورات کو جمع کر دیا ہے اودبا شعارہ لغوین کے ساتھ جو محاورات ہوئے ہیں اور وہ حقیقت میں نہیں فکشن روایہ اسی کو بولا جاتا ہے خیالی طور پر یہ ہوا رسالت الغفران کے بارے میں اس کے بعد تھوڑا سا ہم توق الحمامہ کے بارے میں دیکھ لیں تو توق الحمامہ اس کتاب کے بارے میں پہلے ایک جملہ دیکھ لیں بِأَنَّهُ عَدَقُّ مَا كَتَبَ الْعَرَبُ فِي دِرَاسَتُ الْحُبِّ وَمَضَاهِهِ وَأَسْبَابِهِ تو یہ کتاب سب سے بہترین کتاب سب سے باریک بھی کتاب ہے ہوتی ہے پھر ختم ہونے کے بعد پورا مطلب میں نے باپ بغیرہ آپ دیکھو آج کل تو میں تو اسٹیٹس لگایا میں نے اس کا وہ بھی آپ کو دیکھنے کو ملے گا تو یہ کتاب پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے جن کو محبت میں ڈیٹیل کرنے کے لیے آپ کو انگلیش کی کتاب کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے اس کتاب کو پڑھ لوگے بہت کو سمجھ میں آ جائے گا ٹھیک ہے جو انسان کے دونوں سائٹ سے انسان کی جو طبیعت ہوتی جو نیچر ہو چاہے جو فطرت ہوتی اس کو پڑھنے میں آپ کو سمجھ میں آ جائے گا یہ کتاب کب چھپی ہے یہ کتاب آپ کی نکلی ہے ایک ہزار بائیس میں کب نکلی ہے ایک ہزار بائیس میں اور پورا نام ہے اس کا توقل حمامہ فی الالفتی والالوف اور اللاف بھی ہے توقل حمامہ فی الالفتی والالوف حالانکہ توقل حمامہ فی الالفتی والاللاف بھی ہے والاللاف بھی ہے اس کتاب میں کیا ہے مجموعات من اخبار و اشعار قصص المحبین محبوبین کے اشعار ان کی کہانیاں ان کے اخبار اس کو ذکر کیا گیا ہے عاطفت الحب یعنی جو لب ایموشن ہے اس کو بیان کیا گیا ہے تحلیل نفسی کے انداز میں تحلیل نفسی مطلب انسان کی نفسیات کب کب کیسے کام کرتی ہے اس عساب سے تو یہ بھی ایک سوال بن سکتا ہے اس میں کس کتاب میں کیا ہے توقع الحمامہ میں کیا ہے عاطفت الحب ہے اور تحلیل نفسی کے طور پر اور اسی طریقے سے یہ کتاب انہوں نے شاتبہ میں لکھی تھی ایک ان کے شاتبہ میں جب گئے تھی جہاں پر ان کا دوست رہا کرتا تھا اس دوست نے ان سے ڈیمانٹ کی تھی آرہی محبت کیا ہوتی محبت کے بارے میں کچھ لکھو تو انہوں نے یہ کتاب لکھتی تھی ایک رسالہ لکھ دیا تھا توقع الحمامہ کی طور پر دونوں دوست تھے دونوں کو محبت تھی ایک دوسرے سے اور اسی طریقے سے یہ کتاب تیز باب پر مشتمل ہے کتنے باب ہیں اس میں اس کتاب میں تیز باب ہیں پھر اس کے بعد ایک اور کتاب دیکھیں گے ہم یہ حی بن اقدان یہ سارا کا سارا لکھ لینا مجھے امید ہے کہ آپ کے پاس اکثر نالج اس میں سے نہیں ہوگی کیونکہ جو مشہور نالج ہے وہ میں نے نہیں ڈالی ہے جو اوپر اوپر کی تو اس کتاب کو آپ دیکھیں یہ حی بن اقدان یہ ابن تفیل کی اس سے پہلے اور بھی لوگوں نے لکھی ہے جیسے آپ کا ابن سینہ نے حی بن اقدان کے متعلق لکھی ابن نفیس نے تین لوگوں نے پھر یہاں پر ابن تفیل نے لیکن ابن تفیل کی سب سے زیادہ مشہور ہوئی ہے تین لوگ اور ہیں جنہوں نے لکھی ہے کون ابن سینہ ابن نفیس سہروردی کر کے اور اسی طریقے سے آپ کا ابن تفیل لیکن ان چاروں میں سے کون مشہور ہوئے ہیں آپ کے ابن تفیل کی والی کتاب زیادہ مشہور ہوئی ہے اور یہ کتاب کس میں موجود ہے مزامین فلسطیہ میں یہ بھی خیالی ہے اس میں بھی کہیں نہ کہیں کہا جاتا ہے اس کو اول روایت باللغہ العربیہ عربی زبان کی پہلی روایت اس کو مانا جاتا ہے مطلب حقیقی معنوں میں پہلی روایت تو آسر حدیث میں زینب ہے لیکن اس سے پہلے اگر آسر قدیم میں ہم چلے جائیں اگر کسی کو روایت کہا جا سکتا ہے تھوڑا موڑا تو وہ اسی کو کہا جا سکتا ہے حی ابن یقظان کو ٹھیک ہے پھر اس کے بعد آپ یہاں پر دیکھیں ولد ابن حانی سنتا ابن حانی جو ہیں ابن حانی کی پیدائش کب ہوئی ہے تو ابن حانی کی جو پیدائش ہی ہے آپ کی نو سو انتیس میں کب پیدائش ہی ہے ان کی نو سو انتیس میں آپ کے ابن حانی کی پیدائش ہوئی ہے اور نو سو تیہتر میں ان کی وفات ہوئی ہے نو سو تیہتر میں ان کی وفات ہوئی ہے نو سو انتیس میں اب دیکھیں عدب اندلوسی کے تعلق سے میں کہوں گا کہ دونوں کو یاد کر لینا پہلے عربی والی یاد کر لینا جب عربی والی یاد ہو جائے تب اس کے بعد میلادی والی یاد کرنا عربی والی یاد نہ ہو تو عربی پہ ہی ڈٹے رہنا اور اتنا کافی اگر صرف عربی والی یاد کر کے چلے جائیں جب عربی والی آپ کو یاد ہو جائے تب جا کے ECU والی یاد کرنا یہ میں نے آپ کو بتایا ہے پہلے عربی والی یاد کرنا ہے اندلس والے میں تو 978 میں 938 میں ان کی پیدائش ہے 973 میں ان کی وفات ہے جبکہ عربی والا دیکھیں تو عربی والا 326 میں ان کی پیدائش ہے اور اس کو الٹا کر دیں گے تو تین سو بان سٹ میں ان کی وفات ہے تین سو چپیس میں ان کی پیدائش ہے اور تین سو بان سٹ میں ان کی وفات ہے اس کے بعد خالہ حسن زیاط Florian حسن زیاط نے ان کے بارے میں فرمایا چنانچہ ان کی جو پرورش ہوئی ہے جیسے اور دوسرے شعرہ acho ہے ان کی بھی خواہش تھی ان کی خواہش تھی یہ غریب تھے لیکن ان کی خواہش تھی ان کو خواہش تھی جیسے دوسرے شعرہ نعمتوں میں ہیں خوشحالیوں میں ہیں مالدار مالدار ہیں یہ بادشاہوں کے پاس رہتے ہیں مزے میں رہتے ہیں تو ان کو لگا یار ہمارا بھی کچھ ایسا ہونا چاہیے فسالہ کا سبیلہ ہم تو انہوں نے ان کا راستہ استیار کیا وطبعہ دلیلہ ہم اور ان کے پیچھے چل گئے حتی اتصلا بساہبی اشویلیہ یہاں تک کی اشویلیہ کے جو حاکم تھے ٹھیک ہے ان کے پاس رہنے لگے فنالا حد وطہو وقصب محبت ہو چنانچہ ان کے پاس ان کو کافی مقام مرتبہ ملا ان کی محبت ان کو نصیب ہوئی چنانچہ یہ کس کے بارے میں ہے یہ آپ کا اپنے ہانی کے بارے میں ہے کس کے بارے میں ہے یہ آپ کا اپنے ہانی کے بارے میں ہے اسی طریقے سے شاید یہ پی وائی کیوز میں آ چکا ہے نہیں بھی آیا ہے تو کافی امپورٹنٹ آپ اس کو ضروری یاد کریں گے اَمْ عَنَا ذَاتَ يَوْمِنْ فِهِشْ شَرَاب ایک مرتبہ بہت زیادہ شراب پی لی جس کی وجہ سے قریب تھا کہ اب نپڑ جائیں گے مر جائیں گے ٹھیک ہے اتنی سراب پی لی تھی تو کس کے بارے میں یہ کہا گیا یہ شریف شراب وغیرہ پینے والے تھے یہ کس کے بارے میں ہے آپ کا ابن حانی کے بارے میں کس کے مطالق ہے یہ آپ کا ابن حانی کے بارے میں پھر اس کے بعد یہاں پر دیکھیں جدائی کا وقت جو ہے یہ سف سے سخت دن ہوتا ہے کاش کی میں جدائی سے پہلے مر جاتا کاش کی مجدائی سے پہلے مر جاتا یہ کس کا ہے یہ آپ کا ابن عبدربی کا شیر ہے دیکھیں حسن زیاد کو میں نے دیکھا اس کی عبارتوں کو بہت اٹھایا جاتا ہے جن کو عربی آتی ہے نہیں بھی آتی ہے وہ اچھے سے پڑھیں انشاءاللہ ابھی تک ہم نہیں کرا پائے لیکن حسن زیاد کا وٹو وٹ رانسلیشن اس بار ہم یوٹیوب پہ اپلوڈ کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ بچوں کی مدد ہو پائے لیکن میں کہوں گا حسن زیاد کو ہمیشہ اگنور نہیں کرنا پہلی کتاب جو اٹھاؤنا حسن زیاد اٹھاؤ اگر آپ کو انڈیسٹینڈنگ ڈبلپ کرنا ہے سلیبس کتنا ہے تو ہماری ویڈیوز جوائن کرو ہماری کریش کورس کو جوائن کرو ہماری ویڈیوز کو دیکھو تب پتہ لگے گا کیا پڑھنا ہے لیکن حسن زیاد کو بلکل ایسے رکھو کہ اس کو چھوڑنا ہی نہیں ہے اصل پوتھی کیونکہ دس سے بارہ سے پندرہ کوششن وہاں کے شائع شیڈ اٹھا لیے جاتے ہیں وہاں کی عبارت اٹھا لی جاتی ہیں اور خوبصورت بات یہ ہے کہ حسن زیاد نے امصلا پیش کی ہیں مطلب کوئی شائر ہے تو اس کی شائری پیش کی ہے کوئی نصر والا ہے تو اس کے نصر وغیرہ اس کے رسالے وغیرہ پیش کی ہیں کافی ڈیٹیل میں اور یہ کافی ایڈوانٹیج پیش کرتا ہے ایک مطلب آپ باخبر تیاری کرنے والے ہیں جس نے اوپر اوپر کی چیزیں یاد کر لی ہیں لقب وغیرہ یاد کر لی ہیں لیکن شائری وغیرہ سے اسے کوئی مطلب نہیں ہے لیکن اگر آپ حسن زیاد کو ڈیٹیل میں پڑھیں تو آپ کو وہ سارے پوائنٹ بھی پتا چلیں گے جو ایک بندے کی زندگی میں پتا ہونا چاہیے اسی طریقے سے آپ کو شائری وغیرہ نصر وغیرہ وہ سب کی بھی پتا چلے گا اور آپ دیکھیں میں نے کوششن اسی طریقے سے بتائیں ہیں تاکہ آپ کا یہ بھی چیک ہو سکے تو یہ کس نے فرمایا یہ آپ کا ابن عبدالربہی نے فرمایا پھر اس کے بعد دیکھیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے میں اتنا گھبرا جاتا ہوں کہ گھبرا ہوتا نہیں کہ انسان کو اتنا بھی خوف مد ڈالو کہ اس کا خوف ہی ختم ہو جائے تو کہتے ہیں کہ کبھی کبھی اتنا میں گھبرا جاتا ہوں کہ وہ گھبرا پھر ختم ہی ہو جاتی ہے جیسے بلی ہے بلی اگر آپ اس کو کمرے میں بند کر کے مارنے لگو آپ نے اس کو اتنا ڈرا دیا تو ایک ٹیم ہوگا آپ پہ پھر در ختم ہو گیا آپ پہ حملہ کرنا شروع کر دے گی کیا کرے گی در ختم ہوگا اور اس کے بعد وہ حملہ کرنا شروع کر دے گی جیسے آپ مسلمانوں کو دبایا جا رہا ہے ایک ٹیم پہ کیا ہوگا بھائی اتنا مت دباؤ ہمیں کتنا ڈرا ہوگے ہم اتنا ڈر جائیں گے ان کے خلاف پھر اٹھ جائیں گے ایسے ہمیشہ ہوا انگریزوں نے ہم کو دبایا ہم کو اتنا دبا لیا اتنا دبا لیا پھر جب پس گئے اب کچھ نہیں اب تو مرنا مارنا یہ ویسے بھی مار رہے ہیں ٹھیک ہے اگر ان کے خلاف بول نہیں رہے تو ویسے بھی تو خونچوس رہے ہیں مارا ٹھیک ہے تو اس کے وقت جو ہے اٹھارہ ستاون کے ٹیم پہ ہم تمام مسلمان ان کے خلاف ہم تمام ہندوستانی ان کے خلاف انگریزوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے تو وہی میننگ سمجھا رہا تھا میں فجزے تو حتہ لئی سبھی جزاؤن ایک ٹیم کبھی کبھی میری زندگی میں ایسا بھی آتا ہے میں اتنا گھبر آ جاتا ہوں کہ وہ جو ڈر ہے وہ ختم ہی ہو جاتا ہے وہ حضر تو حتہ لئی سبھی حضرون اور اتنا ڈر جاتا ہوں کہ در ختم ہو جاتا ہے یہ کس نے کہا آپ کا ابن زیدون نے یہ کس نے کہا یہ بلکہ آپ کا ابن حانی نے کہا کس نے کہا یہ آپ کا شیر کس کا ہے ایک حساب سے وہ ہوتا ہے تو وہ میں اس کو ہائی لائٹ کر لیتا تھا اور اس کو یاد کرتا تھا اور وہی چیزیں میں نے آپ کے سامنے لائی بھی ہیں تو اس طریقے سے آپ پڑھنا حسن زیاد کو بالکل ایک نور نہیں کرنا پھر اس کے بعد تو اف یا ابن زیدون سنتہ ملا دیا ابن زیدون جو ہیں آپ کی ان کی پیدائش ہوئی ہے کب ہوئی ہے تو ابن زیدون کی جو پیدائش ہوئی ہے ابن زیدون کی جو پیدائش بلکہ یہاں تو وفات دیا ہوا ہے وفات پوچھا ہے تو ابن زیدون کی وفات جو ہی ہے ایک ہزار ستر میں کیا ایک ہزار ستر میں اب دیکھتے ہیں ان کی پیدائش ہوئی ہے ایک ہزار چار میں اور ان کی وفات ہوئی ہے ایک ہزار ستر میں ان کی پیدائش ہوئی ہے ایک ہزار چار میں اور ان کی وفات ہوئی ہے ایک ہزار ستر میں اسی طریقے سے اگر میلا دی اگر آپ ہجری حساب سے دیکھیں گے تو تین سو چارانوے میں ان کی پیدائش ہے 462 میں ان کی وفات ہے 394 میں ان کی پیدائش ہے اور 462 میں ان کی وفات ہے پھر اس کے بعد یہ کوششن آپ کا اسی بار یہ کوششن کنچا گیا تھا دسمی نمبر پر جو کوششن ہے آپ کا اس میں آیا تھا اسٹیٹمنٹ میں اور دیکھیں جب سے اسٹیٹمنٹ انہوں نے دینا شروع کیے ہیں پچھلے دو تین سال سے یا پچھلے دو تین اگزام سے اسٹیٹمنٹ کی بنیاد پر کتاب کیے کہ کبارت کو پڑھنا بہت ضروری ہو گیا ہے بہت لازمی ہو گیا ہے جو چار پانچ کوششن آنے لگے ہیں اکثر بچے اس میں گلتی کرتے ہیں اکثر بچے میں ہوں آپ ہوں میں نے بھی گلتیاں کی آپ بھی کریں گے اور بہت سارے بڑے بڑے اچھے اچھے لوگوں نے گلتیاں کی ہیں تو اس لیے کتاب کو اس کے وٹو وٹ کو پڑھنا لازمی ہو گیا ہے صرف اوپر سے اردو سے رٹا مار کے چلے جانا یہ کافی نہیں ہے آج کے ٹائم پہ تو دیکھیں سوال تو ان کے ابو جو ہیں بڑے فقہ لوگوں میں سے تھے چنانچہ انہوں نے اپنے باپ سے اور بات کے علاوہ دوسرے لوگوں سے عدب اور بہت سارے علوم کو انہوں نے سیکھا یہ کس کے بارے میں ہیں کن کے باپ فقہاں میں سے تھے تو ابن زیدون کے باپ جو ہیں آپ کے فقہاں میں سے تھے اور ابن زیدون کے ابو کا انتقال ہو بھی گیا تھا گیارہ سال کی عمر میں ان کے ابو کا انتقال ہو گیا تھا اور شاید ابن شہید کے ابو کا انتقال بھی گیارہ سال کی عمر میں ہو گیا تھا اور باقی آپ کو پتا ہے میں بتاتا رہتا ہوں کس کے اببو کا کب انتقال ہوا ہے تو آپ کا شاول اللہ محضرت دلوی کے اببو کا انتقال ہوا نوام ستی کا سرخہ کے اببو کا انتقال ہوا اسی طریقے سے آپ کا جو ہے بارودی کے اببو کا انتقال ہوا حافظ ابراہیم کے اببو کا انتقال ہوا فضل خیرابادی کے اببو کا انتقال ہوا عمر قاضی البلنکوتی کے اببو کا انتقال ہوا ان سب کے اببو کا انتقال ہوا ہے ان کی عمرے کیا ہیں کمنٹ میں لکھ دینا کہ میں مجھے سارا پتا ہے سب بتا سکتا ہوں لیکن آپ کو بھی تو چیک کرنا ہے اگزام قریب ہے سر پہ کھڑا ہوا ہے آپ کو کچھ نہیں بتاؤ گا خاک پڑھ رہا ہے آپ خاک پڑھ رہے ہو ٹھیک ہے تو اس کے بعد دیکھو تو اس کا صحیح جواب کیا ہوگا ابن زیدون اس کا صحیح جواب کیا ہوگا ابن زیدون اس کے بعد یہاں پر دیکھیں ہوا آخر شعرائی بنی مخزوم یہ شعرائی بنی مخزوم کے آخری شاعر مانے جاتے ہیں یہ حسن زیاد نے لکھا ہے میں نے سارے کوشن حسن زیاد سے تقریباً بنائے ہیں سارے نہیں آگے اور کہیں سے بھی بنائے ہوں گے لیکن میں بیس حسن زیاد کو ہی بناتا ہوں کیونکہ پی وائی کیوز والے بھی حسن زیاد کو بیس بناتے ہیں اور ابن حانی کے ابن حانی کے مطالق لکھا ہوا ہے ابن حانی کے یہ پہلے معاصر ہیں پہلے معاصر ہیں تو یہ کس کے بارے میں ہیں آپ کا ابن زیادون کے بارے میں دیکھیں آپ کو اگر کوشن پکل منہ آیا اور ایک ہی ہنٹ ہے یہاں پر بہت زیادہ ہنٹ ہیں بھی نہیں وہ کون سا ہے بنی مخزوم سے بنی مخزوم سے کون تعلق رکھتا تھا ابن زیادون ابن حانی نہیں ابن خفاجہ نہیں ابن شہید نہیں بلکہ بنی مخزوم سے کون تعلق رکھتا تھا ابن زیادون اور یہ ابن زیادون کے بارے میں ہی ہے پھر اس کے بعد یہاں پر دیکھیں قال مخاطباً بنی جہور بنی جہور کو مخاطب کرتے ہوئے انہوں نے فرمایا اور اگر یہ نابی ہو صرف شیر شیر دیا ہو شیر شیر کیا ہے بنی جہور احرختم بجفائکم فوادی فما بالو مدہہ تابقو اے بنی جہور میں نے تو تمہاری اتنی اچھی اچھی مدہ کی لیکن تم نے اپنی جفا کے ذریعہ اپنی جفا کے ذریعہ میرے دل کو جلا کے رکھ دیا دل کے ٹکلے ٹکلے کر دیئے یہ تم نے کیا کر دیا تو کس نے کہا آپ یہ دیکھیں میں نے کہا یہ اگر اوپر والی بارت نابی ہو لیکن شیر میں تو بنی جہور کا لفظ ہے نا اور ہم نے زندگی میں پڑا ہوا ہے کہ بنی جہور والا جو لقب آیا ہے یا بنو جہیر بنی جہور کا جو بات آئی ہے وہ ابن زیدون کی زندگی میں آئی ہے کہ ابن زیدون ان کے یہاں پر وزیر ہوا کرتے تھے ابن زیدون ان کے یہاں پر وزیر ہوا کرتے تھے اور ابن زیدون کو ذلوزارتین کہا جاتا ہے کیونکہ پہلے وہ بنی جہور کے پاس ہوا کرتے تھے بنی جہور کے پاس جب ان کے حاسدین نے جب ان کے خلاف چوگلیا وغیرہ کی ان کے خلاف گیوت وغیرہ کی تو ان کو بھاگنا پڑا اور اس کے بعد کہاں چلے گے موتزر ابن عباد کے پاس چلے گے شاہی بیاس بیلیا کے پاس تو دو جگہ وزیر رہے تو جس کی وجہ سے ان کو تلوزارتین کہا جاتا ہے میرے کا پہنے کا پوائنٹ جو تھا کہ اگر شائری میں کوئی بھی ہنٹ مل رہا ہو اور اکثر ہنٹ مل رہا ہوتا ہے یہاں تک کہ ابھی جو کشمیر کا سیٹ ایکزام ہوا وہاں پر بھی میں نے دو تین کوششن میں بتایا تھا کہ دیکھو یہاں سے ہنٹ مل رہے ہیں ہنٹ مل رہے ہیں ملتے ہیں ہنٹ لیکن ہم دھونڈنے والا تو کوئی ہونا چاہیے جب زندگی پڑی ہے کسی کی تو یہاں پر دیکھیں بنی جہور کا لقب کہا ملے گا بنی جہور ناما کہا ملے گا ہمیں کہ یہ ابن زیدون کی زندگی میں آتا ہے کس کی زندگی میں آتا ہے ابن زیدون کی اور انہی کہیے ابن زیدون کا یہ شیر ہے کس کا ہے ابن زیدون کا اس کے بعد یہ کہاں چھوٹ گیا ہے یہ اتنا مشہور شائر ہے یہ اتنا مشہور شیر ہے کہ آپ کا اگزام میں آ چکا ہے بہت بار اگزام میں آ چکا ہے بلکل فیوریٹ ہے پوچھا جاتا ہے ابن زہدون نے کہا ہے ولادہ سے جب ولادہ کو خط لکھا تھا کہ ہماری محبت ہم کتنے ایک پاس ایک دوسرے کے پاس پاس رہتے تھے ہماری ملاقاتیں ہوتے تھیں لیکن آج ملاقاتیں نہیں ہوتی ہیں تم چلی گئی ہو یہاں میں پوری رات میری گزرتی نہیں ہوتا روتا رہتا ہوں پوری رات ٹھیک ہے پھر اس کے بعد انہوں نے کہا تھا اب دوری میں ہم کیا ہے مایوسی مایوسی کو بس مایوسی ہمارا مطلب کیا کہہ رہے ہیں مایوسی کو ہم جو ہے دوری کے ٹائم پہ اب ہم دور دور ہیں دوری کے ٹائم پہ ہم کیسے پڑھتے ہیں کہ یہ سورم مکتوبہ بس ان کو پڑھتا رہو میں مطلب میں نے جو مفہومی ترجمہ کیا وہی سمجھو مایوسی ہمارا اولنا بچھونا بن گئی ہے وَأَخَدْنَ السَّبْرَ تَلْقِينَ اور سبر کو ہم نے اپنا تلقین بنا لیا ہے مطلب ہم سبر ہی کر سکتے ہیں اور کیا کر سکتے ہیں تو یہ جو مشہور قصیدہ ہے ابن زیدون کا جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بھائی صاحب یہ والا پڑھ کے جانا نہیں پڑھ کے جاؤ گے تو خاک پڑھائی کر رہے ہو آپ آپ سے کیا پڑھائی ہو رہی کچھ پڑھ کے نہیں جا رہے ہیں آپ تو یہ ضرور پڑھنا یہ ابن زیدون نے وَلَّدَا کے مطالب کہا تھا اور شاید اس قصیدے کا سب سے آخری شعر ہے یہ اس قصیدے کا سب سے آخری شعر ہے اس کے بعد یہاں پر دیکھیں یا مولایا وَسَيِّدِي الَّذِي وِدَادِي لَهُ اے میرے آقا الَّذِي وِدَادِي لَهُ جس کے لیے میری محبت ہے وَعِتِمَادِي عَلَي جس پر میرا بھروسہ ہے وَعِتِدَادِي بِهِ میں تو آپ سے ہی گنا جاتا ہوں وَمْتِدَادِي بِنْهُ اور میں تو آپ سے ہی زندگی گزارہ آپ سے ہی چل رہا ہوں میں جو چل رہا ہوں میری زندگی جو چل رہی ہے وہ آپ ہی سے ہے کتبہ حاضل عدی فی رسالت المعروفہ کس عدیب نے اپنے مشہور رسالے میں لکھا ہے تو یہ آپ کا جو مشہور رسالہ لکھنے والے ہیں ابن زیدون نے لکھا ہے ابن زیدون کی رسالے تین رسالے آپ کو پتا ہے ار رسالت الجدی یا اگزام میں آتا ہے فیوریٹ ہے ار رسالت الحضلی یا ار رسالت الاستعطاف ار رسالت جدی یا رسالت الحضلی یا یہ نموزج ہیں عدب کے لہٰذا آپ دونوں کو پڑھ کے جانا ڈیٹیل میں پڑھ کے جانا ان کے کنٹیکش وغیرہ کو سمجھ کے جانا اور اسی وجہ سے میں نے کوششن پوچھا رہا میں لکھ کے دے رہا ہوں اس بار لکھ لینا یہاں سے کوششن آنا ہے رسالت جدی یا والہضلی یا سے اس طریقے کا کوششن آنا ہے مطلب عبارت اٹھا کے کیونکہ آپ نے دیکھا آسام والی شفٹ میں جو ہم نے پی وائی کیوز میں ابھی کرایا تھا وہاں سے پوچھا گیا تھا عبدالحمید کا عبدالحمید کا پوچھا گیا تھا کہ ان اللہ تعالی جالہ حاضر دنیا محفوفتن بالکر ہی و سرور وہ پوچھا گیا تھا اس لیے اس طریقے کی کوششن آنا شروع ہوں گے لکھ لینا یہاں پر کیے کوششن آنا اس طریقے سے تو یہ کس نے کہا یہ آپ کا ابن زیدون نے کہا اور کس وارے میں رسالت الجدیہ میں آپ کو پتا ہونا چاہیے رسالت الجدیہ مطلب سنجیدگی والا رسالہ جس میں یہ معافی مانگ رہے ہیں ابنے جہور سے معاف کر دو بھائیزہ اب غلطی ہو گئی ہے اور رسالت الحضلیہ میں یہ جو اپنا محبت میں جو منافس تھا محبت میں جو آپ کا ان کا کمپیٹیٹر تھا اس کے بارے میں لے کہ ارے تو بدصورت ہے یہ ایسا ویسا ہے ٹھیک ہے اور کس کی زبانی ولادہ کی زبانی یعنی ولادہ ہی تجھ کو برا بتا رہی ہے گرچہ ولادہ تیری محبت میں پڑی ہوئی ہے لیکن ولادہ تجھے کیا کہہ رہی ہے کہ ارے بے وقوف ارے جاہل ٹھیک ہے بیکار دین والے فاہش میں تجھ سے محبت کروں گی اس طریقے کا مطلب اس کا مزاک اڑایا تھا تو آپ اوپر دیکھیں تو اوپر ہے ابن زیدون نے کہا رسالہ جدیہ میں اے بے وقوف تیری گلتیاں جو ہے وہ بلکل واضح ہیں الفاہش غلط ہو العاصر فی زیل اختراری اور تمہاری غلطیاں بلکل کھلم کھلا ہیں العاصر فی زیل اختراری اپنے دھوکے میں اپنے مغرور میں تو بلکل فسلتا جا رہا ہے یہ عبارت کون سے رسالے سے منخوض ہے آپ سمجھ میں آ جائے گا مزاک اڑایا جا رہا ہے تو یہ رسالہ رسالت الحضلیہ ہے اور یہ رسالہ کس کا ہے بھائی صاحب یہ رسالہ ہے آپ کا ابن زیدون کا ابن زیدون کا اگر یہاں پر پسند آیا ہو تو فورا لائک کر دیجئے فورا کمنٹ کر دیجئے فورا شیئر اور اپنے اسٹیٹس پر لگا دیجئے ہم آپ کے شکر گزار ہوں گے اس طریقے کی ویڈیو آپ کو لگتار دیتے رہیں گے تو چلی آگے چلتے ہیں اگلا سوال ہے فتحون علیہ آئے گا یہاں پر غیر شماعت دیجئے سب یاد ہیں مجھے یاد کیا تو میں نے اسٹیم پہ مطلب میں نے بتایا کہ جب میں پڑھ رہا ہوتا ہوں جو شیر اچھا لگتا ہے تو میں اس کو ہائی لائٹ کر کے رٹفیکیشن کر دیتا ہوں تمام پرشانیاں جو ہیں انسان پر گزرتی ہیں آتی ہیں ہر سب پر مسئیبتیں آتی ہیں ہر انسان پر پرشانیاں آتی ہیں فتحون علیہ اور تمام مسئیبتوں کو انسان چھیل لیتا ہے ٹھیک ہے آسان ہے لیکن غیرہ شماعت الحسان لیکن جب اس کو گالیاں دینے والے ہوں اس سے حسد کرنے والے اس کی برائیاں کر رہے ہوں یہ انسان سے برداس نہیں ہوتا اور خاص کر اپنے جب اس کی برائی کر رہے ہوں تو یہ کس نے کہا یہ آپ کا ابن زیدون نے اور اب مجھے بتاؤ مجھے بتاؤ ہنٹ میں یہ کب کہہ رہا ہوگا ابھی میں نے تھوڑا قصہ میں نے بھی ذکر کیا آپ بھی جانتے ہو نا قصہ ان کا کہ ابن جہور کے پاس سے وہ حسدین نے ان کو نکلوا دیا تھا تو رسالہ جدیہ میں یہ شیر آیا ہے رسالہ جدیہ جو لکھا اس کے درمیان میں یہ شیر انہوں نے لکھا تھا یار مجھے برداس تھا ساری پرشانیاں مجھے برداس تھی کچھ مصیبت آ جاتی آپ سے جدائی چلو برداس ہو جاتی لیکن کوئی جھوٹا جھوٹا نام لے کے جھوٹی گلتیاں ہمیں چلھا کے آپ سے دور کر دیا ہمیں تم آف کر دو تو وہ وہاں کرشیر ہے سمجھ رہے ہیں تو ابن زیدون نے یہ آپ کا کیا کہا فتحون علیہ غیرہ شما تت الحسادی پھر اس کے بعد ولد ابن خفاجہ الاندلسی ابن خفاجہ الاندلسی کہ جو وفات یہ کب ہوئی ہے پیدائش کب ہوئی ہے تو ان کی پیدائش ہوئی ہے ایک ہزار اٹھاون میں ٹوٹل دیکھ لینا میلادی والے ایک ہزار اٹھاون میں ان کی پیدائش ہے ایک ہزار اٹھاون میں ان کی پیدائش ہے اور گیارہ سوانتیس میں ان کی وفات ہے ایک ہزار اٹھاون میں ان کی پیدائش ہے ایک ہزار اٹھاون میں ان کی پیدائش ہے اور گیارہ سوانتیس میں ان کی وفات ہے یہ کون ہے آپ کے ابن خفاجہ الاندلسی یہ کون ہے آپ کے ابن خفاجہ الاندلسی کلیر ہے اور اسی طریقے سے آپ کا حجری حساب سے چار سو پچاس من کی پیدائش ہے اور پانسو تیتیس میں ان کی وفات ہے پھر اس کے بعد یہاں پر دیکھیں شیر سے پتہ لگتا ہے کہ صرف ایزا آرٹسٹ کے طور پر انہوں نے زندگی گزاری ایک شائر ہوتا ہے جنہوں نے فن کے لئے اپنی زندگی گزار دی یعنی شائری کی ایزا شائری کو دیکھ کے بس شائری ایزا شائری لیکن ایک ٹیچنگ کر رہا ہے پیسے کے لئے ایک شائری کر رہا ہے پیسے کے لئے جیسے شائری پیسے کے لئے آپ جانتے ہیں آپ کے کون گزرے یہ ابن عبدربی ہی ہیں اور بہت سارے لوگ آپ کمنٹ میں لکھنا ابو تمام وغیرہ یہ پیسے کے لئے شائری کرتے تھے پیسے کے لئے شائری کرتے تھے اسی طریقے سے پیچھے گزرا ہے ابن حانی کا ابن حانی بھی پیسے کے لئے شائری کرتے تھے اکثر مدہ والے جو ہیں نا وہ پیسوں کے لئے شائری کیا کرتے تھے تو انہوں نے بھی یہ ایزا فن کے گزرے اور جس کی وجہ سے ابن خفاجہ کی شائری قسمیں ملتی ہے ابیت میں نیچر کے مطالق ان کی شائری ملتی ہے کس کی مطالق ملتی ہے نیچر کے مطالق ان کی شائری ملتی ہے اب واہروں من شعرہین کے شیر سے جو پتہ چل جائے نا انہو آشم عیشت الفنانین ایزا آٹشٹ کے زندگی گزاری خلی العبار تمام بندنوں سے رشتہ توڑ کے تلیق الاسار اور اسی تک تلیق الاسار اور کسی بندن میں بدے ہوئے نہیں تھے آزاد تھے بالکل فلم یسم الہ معال الامور اور اسی طریقے سے ایسا کچھ نہیں سوچا کہ ہم پبلک کام کریں گے لوگوں کے لئے کام کریں گے حکومت میں جائیں گے اسی طریقے سے آگے کی ایک اور عبارت ہے جو یہاں پر نہیں ہے انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ ہم بادشاہوں کے پاس جائیں گے ان کی مدہ کریں گے ابن حانی وغیرہ کی طرح ہمیں کچھ ملے گا ابن ابو تمام کی طرح متنبی کی طرح نہیں انہوں کوئی مطلب نہیں تھا انہوں نے مدہ وغیرہ نہیں کی اور اسی طریقے سے ان کے بارے میں فرمایا کانہ نزیہ تقصب یہ نہیں چاہتے کہ میں اپنی شائری کی ذریعہ سے کماؤں اور ابنی خفاجہ کے بارے میں تھوڑا سا انٹریسٹنگ بتاؤں گا اسی بعد میں طبیعت نیچر کی طرف آئے تھے ان کی زندگی میں اتنی مصیبتیں پریشانیاں آئیں تھی کہ یہ آپ کا سوسائٹ کا سوچ رہے تھے لیکن جب سوسائٹ کا سوچ رہے تھے سوسائٹ کرنے گئے اچانک کیا ہوا یہ نیچر میں غور کرنے لگے فطرت میں غور کرنے لگے پہاڑوں میں ندیوں میں بہاروں میں جنگلات میں پھر اس کے بعد وہیں سے انہوں نے طبیعت کی شائری کہنا شروع کر دی یہ مہدے کو اتنا کنٹیکشن بتا دیتا ہوں شاید ہی کہوں ہی آپ کو اتنا کنٹیکشن ملے چلیئے شروع کرتے ہیں یہ کس کے بارے میں ہے یہ آپ کا ہے ابن خفاجہ کے مطالق کس کے بارے میں ہے یہ آپ کا ابن خفاجہ کے مطالق اس کے بعد حاج را میخائل نائمہ الہ امریکہ میخائل نائمہ نے جو امریکہ کی طرف ہجرت کی ہے وہ کب انیس سو گیارہ میں کہیں کہیں لکھا ہوتا ہے انیس سو گیارہ میں لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ پہلے تو امریکہ پڑھنے گئے تھے یا رشیاہ گئے تھے یا امریکہ گئے تھے مجھے یاد نہیں شاید امریکہ ہی پڑھنے گئے تھے پہلے پڑھنے گئے تھے پھر پڑھ کر جب واپس آئے 1911 میں لانشت میں بلکل دسمبر نومبر میں واپس آئے پھر ایک دو مہینہ یہاں پر گھر پر رہے 1912 میں ہجرت کرنے گئے اصل میں یہ ہجرت کی ہے انہوں نے 1912 میں اصل میں کب ہجرت کی ہے ایلیہ ابو مازی کی طرح 1912 میں انہوں نے ہجرت کی ہے اصل میں لیکن 1911 بھی لکھا رہتا ہے تو آپ دونوں یاد رکھنا کیوں 1911 لکھا رہتا ہے ٹھیک ہے اس کو یاد رکھنا تو اصل میں انہوں نے 1912 میں کی ہے لیکن 1911 بھی لکھا رہتا ہے اور دوسرے لوگ ہیں وہ ہم بتاتے رہتے ہیں اور بچے بھی آپ کے شکر گزار ہوں گے خولیدہ فی قفر شیما قفر شیما میں کس کی پیدائش ہوئی ہے تو قفر شیما میں آپ کی پیدائش ہوئی ہے آپ کے کس کے ہوئی ہے میشہ المعلوف کی زہلا کے اندر اس کی سلیم الخوری کی بربارہ کے اندر پھر اس کے بعد اگر شروع سے دیکھیں تو ہم دیکھیں گے جبران خلی جبران کی بشری کے اندر ٹھیک ہے اس کے بعد علیہ ابو ماضی کی محیدثہ کے اندر کہاں پر ہوئی ہے محیدثہ کے اندر پھر اس کے بعد دو بندے ہیں نہ سی کوش شخروب والے نہ سی کوش شخروب نہ سی کوش شخروب نہیں بلکہ بسکنتہ والے بسکنتہ والے کون دو لوگ ہیں بسکنتہ والے ایک مکھائل نعیمہ ہیں اور اسی طریقے سے رشید ایوب ہیں بسکنتہ والے ٹھیک ہے تو ان کو یاد کریں گے آپ اچھے طریقے سے آپ کی تیاری خوب اچھے سے جائے گی پھر اس کے بعد یہاں پر دیکھیں ان ادبہ جو مسکور ادبہ ہیں ان کو ان کی پیدائش کی تاریخ کے حساب سے مرتب کیجئے تو یہاں پر آپشن وغیرہ تو عجیب انداز میں لکھ دیا ہے ان سے ٹائپنگ وغیرہ اچھے سے نہیں ہو پائیے کیونکہ میں نے ٹائپنگ کیا دوسرے سے کر بایا اور بہت ہم شکر گزار رہے ہیں انہوں نے کی ہمارے لئے ٹائپنگ کر کے دی لیکن ہم دیکھتے ہیں پیدائش کے حساب سے ان کو مرتب کیجئے تو کیسے مرتب کریں گے ہم دیکھیں میشال معلوف کی جو پیدائش ہے وہ آپ کی ہے اٹھارہ سو نواسی علیہ السفرات کی ہے اٹھارہ سو سترانوے ٹھیک ہے نصیب عریضہ کی ہے اٹھارہ سو ستاسی پھر اس کے بعد رشید ایوب کی ہے اٹھارہ سو ستر پہلے کون آئے گا اٹھارہ سو ستر والے آئیں گے پھر اس کے بعد کون آئیں گے اس کے بعد آئیں گے آپ کے نصیب عریضہ آئیں گے پہلے پہ رشید ایوب اٹھارہ سو ستر دوسرے پہ نصیب عریضہ اٹھارہ ستاسی تیسرے پہ آپ کا میشال معلوف اٹھارہ سو سترانوے اور چوتھے پہ آپ کے تیسرے پہ آئیں گے آپ کے میشال معلوف اٹھارہ سو نواسی اور چوتھے پہ آئیں گے علیہ السفرہات آپ کے اٹھارہ سو ترانوے ٹھیک ہے یہ ہو گیا یہ یاد کریں گے کوئی دکت نہیں ہوتی ہے یہ ترتیب بغیرہ میں حالانکہ آپ دیکھیں میں پی وائی کیوز میں انشاءاللہ آپ کو دکھاؤں گا کہ صرف ایک کوششن پتہ ایک پتہ ہونے سے صرف ایک کے بارے میں پتہ ہونے سے ہم پہنچ سکتے ہیں آنسر تک اور یہ کئی پی وائی کیوز میں نے میں آپ کو سمجھایا ہے رتی بلودبال مذکورینا اگلی سوال ہے رتی بلودبال مذکورینا حسب تاریخ وفات ہم میخائل نعیمہ انیس سو بیالیس دوسرے پہ آئیں گے نصیب عریض انیس سو چالیس اور اس کے بعد آپ کا لیاز فرات آئیں گے انیس سو چھتر اور اس کے بعد آپ کا رشید خوری انیس سو چارہ سی آئیں گے رشید خوری رشید سلیم الخوری رشید ایوب الگ الگ ہیں اس کے بعد اپنے ذہن میں یاد رکھنا تو یہ اچھے سے ہو جاتا ہے اس میں کوئی دکت کی بات نہیں ہے پھر اس کے بعد یہاں پر دیکھیں ایک قصہ ہے اور اس قصہ میں سے ایک شیر کو اٹھایا گیا ہے وہ قصہ کس کی تعلق سے دیکھیں گے من القائل یہ کس نے کہا ہے یہ تو میری زندگی کا ایک حصہ ہے جو گزر چکا ہے کیونکہ دماتوں اور ابتسامہ کے مطالق کوئی بات پوچھی تھی کسی نے تو اس وقت انہوں نے جواب دیا تھا اس وقت انہوں نے جواب دیا تھا اور اسی جواب میں انہوں نے آگے یہ بھی کہا تھا وہ شعب وہ نوجوان جنہوں نے دمعہ و ابتسامہ کتاب لکھی ہے وہ مر چکا ہے اور وادی احلام میں دفن کر دیا گیا ہے وادی احلام مطلب خوابوں کی دنیا میں دفن کر دیا گیا ہے وہ ایک ہی وقت میں ایک ہی وقت میں اس میں کیا پایا جاتا ہے تباق پایا جاتا ہے کیا پایا جاتا ہے تباق پایا جاتا ہے لوگوں کا دوست بھی ہے اور لوگوں کا دشمن بھی ہے ایک ہی وقت میں یہ کس نے فرمایا یہ جبران نے اپنے ہی بارے میں فرمایا اب اس میں اگر کسی نے نہیں پڑا تکہ مارنا یہاں غلط ہی کرے گا تکہ مارنے والا یہاں غلط ہی کر کے آئے گا ہندرڈ پرسنٹ کہہ رہا ہوں وہ کیوں کیونکہ یہاں پر لکھا ہے وہ مر گیا ہے آپ کوئی کہے گیار زندہ ہے جب مر گیا تو وہ اپنے آپ سے کہاں کہہ سکتا ہے کسی دوسرے نہیں کہا ہوگا سمجھ میں آئی بات تو اس کوشن میں تکہ چلے گا ہی نہیں ہندرڈ پرسنٹ کسی کا بھی تکہ صحیح نہیں جا سکتا ہاں کوئی چاروں آپشن میں بند کر کے لگا دے ٹک کر دے بند کر کے کوئی بھی لگ جائے تو بات لگے لیکن تکہ لگانے والا یہاں پر صحیح نہیں جا سکتا کیونکہ اسے لگے گا یہ تو مر چکا ہے تو مرنے والا اپنے بارے میں کہاں سے کہے گا تو یہ جبران ان نفسی ہی جبران نے اپنے بارے میں فرمایا ہم کہتے ہیں میں مر گیا ہوں میرے خیالات مر گئے اگر آپ یہاں تک پہنچے ہیں تو لائک کرنا شیئر کرنا اچھا سا کمنٹ کر دینا بغیر کمنٹ کے کیسے بھاگ جاتے ہو آپ کا دل کیسے کر لیتا بغیر کمنٹ کے چلے جانے کے کمنٹ کر کے جائیے ٹھیک ہے تاکہ ہمیں کچھ حوصلہ میرے لگے ہاں ویڈیوز بنائیں زیادہ سے زیادہ ویوز آئیں اسی طریقے سے شیئر کیجئے اپنے گروپس ہیں اپنے ڈپارٹمنٹس کے گروپ ہیں اپنے کلاسس کے گروپس ہیں اور اسی طریقے سے اپنے اسٹیٹس پر لگائیے تاکہ یہ قیمتی قیمتی ویڈیوز لوگوں تک پہنچ سکیں ان کے جی ایف نکلنے میں آپ ان کی مدد کر سکیں چلیے بہت بہت شکریہ آپ کا ہم تک جڑنے کے لیے جزاکم اللہ خیر ہوں